ڈاکٹر جیشنکر سے تو جو امید تھی انہوں نے بالکل وہی پوری کر کے دکھائی اور ایک سبردست قسم کا انہوں نے اٹس کیا ہے لیکن ہمارے جو کیر ٹیکر پرائم نیسٹر گئے تھے ان کے خطاب کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں ایک تو کامن سنس کی بات کرنا چاہوں گا آپ کا میں بلکہ اس کے ریٹرن میں آپ سے ایک قویسٹن پوچھنا آپ سے آپ سے اور آپ کے دیکھنے والوں کو کیا ایک کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کو جانا چاہیے تھا جس کے پاس مینڈیٹ موجود نہ ہو جو ال ایکٹڈ نہ ہو اور جس کے کنٹری کے حالات یہ ہوں کہ نو کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے جا چکے ہوں جہاں پہ آپ گیس کے لیے ٹینڈر دیں تو کوئی بھی کمپنی ٹینڈر ہی نہ دیتے کیا کیونکہ آپ کے پاس ڈالر موجود نہیں ہے آپ کے تیاروں کے جہاز لیز پہ تھے وہ جہاز کے لیز کی پیمنٹ آپ نہیں دے چکے آدھی پی آئی یہ گراؤنڈڈ ہے ان سرکمسٹانسز میں آپ کے پرائم نیسٹر کو آنا چاہیے تھا جو نیٹی نیشنز پہ پہلا میرا سوال یہ ہے خطاب تو چلو انہوں نے کرنا ہی تھا فوٹو آپ فوٹو کچھانی تھی ایک ہسٹری بنانی تھی کہ میں بھی آیا ہوں یہاں پہ لیکن اس کی ضرورت تھی اگر مجھے دیکھا جائے پھر خطاب انہوں نے کیا یہاں پہ انہوں نے کچھ انٹرویو کینسل کیے کچھ دیئے انہوں نے انہوں نے جو ان کا دو چار چیزیں جو میری نظر میں آئی ہیں آئی ایم ایف نے پتہ نہیں یا ڈانٹ پر لائی ہے یا ان کو انہوں نے ریکویس کی ہے کہ امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں تک کو دیں مجھے تو یہ جو کی لگتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو نہیں پتہ کہ یہ پاکستان میں نہیں ہونا ٹیکس کولیکشن کو نہیں دیتا کیونکہ سارے امیر ہیں اور لوٹنے والے بھی سارے امیر ہیں سر یہ جو گئے تھے پرائیم منسٹر یہ بھی تو جا کے یونیٹی نیشن میں کوئی ڈھنگی بات کر سکتے تھے پاکستان کے لیے کہ ہمیں یہاں پہ لیکن سار وہاں جا کے وہ کشمیر کشمیری کر کے آئے ہیں انہوں نے صرف یہی باتیں نہیں کشمیر کا بھی انہوں نے وہ تو پھر اس کے بغیر تو پھر وہ ٹکٹ بھی تو لینا تھا نا کسی نے جو بھیجا ہے وہاں تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا نا کہ کشمیر کی بات کرنا جا کے وہاں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں ایک آپ میرا یہ خواہش ہے کہ آپ کے لیڈر جاتے ہیں جہاں باہر کہیں جاتے ہیں کہیں بھی جائے کیا بات کریں گے نہ لینے کے لیے ہے نہ دینے کے لیے کچھ دے تو آپ کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں لینے کے لیے ڈالر نہیں ہے کچھ بھی اب خیرات کتنی مانگے گے کہاں کہاں سے مانگیں گے بھئی پھر اتنا بڑا طبر لے کے کیوں گئی ہے میڈیا کے لوگوں کی دین جو ان کے فیوریٹ میڈیا ہے میں کہتا ہوں عارضو آپ کے افسران کے اوپر پا بندی ہونی چاہیے باہر نہ جائیں میٹنگیں ساری زوم پر ہونی چاہیے آپ کو مثال بتاتا ہوں ترقی کس طرح قومیں کرتی ہیں اگلی بات میں یہ آپ کے انہی پہ کرنا چاہتا ہوں آج کی خبر ہے کہ نوے ہزار سٹوڈنٹوں کو ویزا دیا گیا ہے امریکہ کا انگلینڈ بھارت اور جو وہاں کا جو ایرک اس کا نام ہے ایرک گارسٹی جو امریکن ایمیزڈر ہے انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی میں جا کے اس کے کھڑے ہو کے جو سپیچ دی ہے میں ذرا اس کو بتانا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ نوے ہزار ویزا صرف جولائی سے لے کر جون سے لے کر اگستک دیا ہے ہمارا ٹارگٹ انہوں نے کہا ایک ملین ویزا دینا ہے بھارتی سٹوڈنٹوں کو اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جو ویزڈ ویزے کا ویٹ ٹائم ہے وہ ففٹی پرشنٹ کم کر دیا ہے دو نئے کانسل جنرل کھولے جا رہے ہیں بھارت کے اندر بگلور کے اندر اور ایمد آباد کے اندر اور امریکہ کے اندر بھارت دو نئے اپنے کانسل جنرل کھولے ہم بات کریں آخر میں یہ جو ایم بی ایس ہیں ان کی ساوڑی عرب کے جو کراں فرنس ہیں انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے جا رہے ہیں کیا پاکستان بھی کرے گا یہ بات جیسے پاکستان میں پھیلی ہے تو کئی لوگ اٹھ کے کہ نہیں نہیں جی بڑی ان کی غیرت جاگ گئی پتہ نہیں کون جو اسرائیل پہ اٹھ جاتی ہے تو سب برا بھلا کہنا شروع ہو گئے آپ کے پاس کوئی چوئس ہے آپ کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے آج آپ کو سعودی عربیہ صبح فون کرے کہ شام تک اسرائیل کو ایکسپٹ کرو تو آپ کے پاس کیا چوئس ہے وہ اگر یہ چاہیے نہیں نہیں مجھے ایک چھوٹی سب آرزو وہ کہے کہ ہاں اچھا بھئی آپ نے اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنا تو شام کو ہمارے پیسے جواب واپس کر رہے دوسرا ذاتی طور پہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ تیریٹوریل پراؤلم ہے ریلیجیس پراؤلم نہیں ہے تیریٹوریل پراؤلم ہے وہ تیریٹوریل بیسیز کے اوپر ان کا اور فلسطین کا آپس میں ایشو ہے آپ کا ہمیشہ آپ نے ہمیشہ اس کو ایزے پروڈیکل ایشو کے طور پر استعمال کیا ہے جس طرح آپ اپنے ریلیجن کچورن بیچتے ہیں جس طرح آپ ہر دس سال بعد جہاد کا ٹیکہ لگاتے ہیں قوم کو اسی طرح آپ فلسطین کا نام لے کے پیسے بناتے ہیں چیزیں کرتے ہیں ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں اتنے گرم فلسطین ہی نہیں ہے اسرائیل کے خلاف جتنے آپ گرم ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا اپنا پراؤلم ہے ہاں ایم بی ایس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ اپنے ایٹامک ٹکنالوجی لے رہے ہیں اپنا وہ ایگریمنٹ چاہتے ہیں جس طرح کہ جرمنی اور جپان کے ساتھ ہے وہ کس طرح اس میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت ایم بی ایس is a very smart person انہوں نے اگلے دن فاکس پہ انٹرویو دیا میں نے اس کو دو دفعہ ریوائنڈ کر کے سنا very intelligent man he's negotiating with china اس ان کا جو ایک vision ہے 2030 کا after oil اس میں وہ سمجھتے ہیں اگر اس سائیڈ پہ جائیں تو چائنا کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آئے تو امریکہ کے ساتھ آئے تو وہ securities چاہتے ہیں اپنے technology چاہتے ہیں اور کئی چیز چاہتے ہیں but he's determined for the better future of Saudi Arabia ملکی interest کو دیکھ رہے ہیں کاش میرے ملک کے اندر بھی لوگ ملکی interest میں دیکھیں اپنے national interest کے بیس پر سر ہو سکتا ہے کبھی دیکھیں لیکن فیلال تو یہ یہی تھا کہ عمران خان کی جیل بھی بدل دی گئی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے کے بیسی کے سامنے بھی protest ہو سکتا ہے لوگ flag کو بھی جلا رہے ہیں موڈی جی کے جو ہے پرائم منسٹر جو ہیں بھارت کے ان کے بھی جو ہے پکچر بغیرے لگا کے اس پہ بھی کافی بتمیزی ہو رہی ہے لیکن کوئی روک نہیں رہا لیکن ہمارے میڈیا میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ یا وائٹ ہاؤس نے بھی یہ کہا ہے کہ جو وہاں پر سکھ کمیونٹی رہتی ہے امریکہ میں وہ اتیاد کریں ان کی کسی کی جانگو خطرہ ہو سکتا ہے اس قسم کی بات کو یہ کیا نہیں دیکھیں وہ جو اب میں بتانا چاہتا ہوں کتنے پرسن لوگ جو ہیں وہ سکھ یہ چاہتے ہیں یہ خالستان کی باتیں ہو رہی ہیں آگے پیچھے بہت ایک تھن منالٹی بہت تھن منالٹی ان سے اگر دیکھا جائے اس سے آپ اگر ایک اس لینڈ سے دیکھیں سکھوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک تھن منالٹی ہے جو خالستان کے حق میں زیادہ یہ سب کچھ کرتے ہیں سکھوں سکھوں کے انتر سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے بھی ڈیمیج کنٹرول شروع کر دیا ہے اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر ہم لوگ ہم ایک ایک فیملی کی طرح سارے رہتے ہیں اگر دیکھا جائے میری اپنی اسوسییشن کے اندر آرزو میرے آدھے دوست سکھ ہیں میرے آدھے دوست ہندو ہیں ہم اس طرح کے کسی پراپوگنڈا کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے نہ ہوگا ایسے آپ دیکھیں گے نہ ہی کینیڈا میں اس طرح ہوگا نہ ہی امریکہ میں ایسا ہوگا بالکل یہ ایلت بات ہے اگر دیکھا جائے کیونکہ ہم جب باہر نکلتے ہیں ہمارے اوپر وہ اس طرح کا وہ لیبل نہیں ہوتا یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب آپ کا ایک ذاتی چیز ہے آپ اس کے ساتھ ہم اس کو آگے رکھ کے اس کی بیس میں ریلیشنشپ نہیں بنا دیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ میں مندروں میں بھی جاتا ہوں اپنے ہندو دوستوں کے جو ان کے تہوار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے دیوالی میں اور بیساکھی پہ گردواروں میں بھی جاتا ہوں چرچوں میں بھی جاتا ہوں سنی گاگز میں جاتا ہوں بلکہ میں تو سب سے بڑی بات ہے میرے تو جیوز بہت دوست ہیں میرے جم کے اندر میں جاتا ہوں تو میرے دیلی بیس میں جیوز میرے بہت اچھے دوست کئی فیملیز کے ساتھ ہماری فیملی ریلیشنشپ ہے ہم لوگ یہاں بلکل ان چیزوں کی طرح نہیں رہتے ہم انسانوں کی طرح نہیں مذہب آپ کا ذاتی آپ کی چیز ہے آپ خدا کہیں اشور کہیں واہے گروہ کہیں آپ جیزس کرائیس کہیں جو کریں آپ کا ذاتی مسئلہ ہے میرا میں میں میرا آپ کے اچھا انسان ہونے کی بیس پر ریلیشن دیکھیں عرضو ہم پیدا ہوتے ہیں بحسیتے انسان پیدا ہوتے